بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بندے کی ایک نات ہے یا پھر وہ چنا ہوں گے یا پھر وہ چنی ہوں گے جو الحمدللہ متعدد نات خانوں نے بھی پڑھ لی ہے فیس بک پر بھی بہت پسند کی گئی اور میری دونوں بیٹیوں کو بھی زبانی یاد ہے ماشاءاللہ اور کچھ رسالوں میں بھی شائع ہو چکی ہے ہمارے مکتب علوم شریعت سے شائع ہونے والے صلاحیہ سیریز کے جو حمدونات نمبر ہے اس میں بھی الحمدللہ اسے شامل کر لیا ہے تو اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہر شہر کی مکمل تشریح آپ کے سامنے پیش کر دوں تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اور فائدہ مند محسوس ہو تو آپ کو بھی چاہیے کہ مجھے فائدہ پہنچائیں اس کے لئے آپ کو صرف چار چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہوں گے پہلا کام یہ کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا وٹن دبا دے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں دوسرا کام یہ کہ اس ویڈیو کو لائک کریں تیسرا کام یہ کہ نیچے تفسیرہ خانے میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور چوتھا کام یہ کہ اس ویڈیو کا آپ تک پہنچانے میں جن لوگوں نے میرے ساتھ مالی تعاون کیا ہے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ان کے اشتہار کا وزٹ کر لیں اگر آپ یہ چاروں کام کر لیتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے آمین اب آتے ہیں تفصیل کی طرف پہلا شیر ہے نات کا یا پھر وہ چنا ہوں گے یا پھر وہ چنی ہوں گے یہ گزشتہ سے پیوستہ اسلوب ہے یعنی یا پھر سے ابتدا کر کے شاعر نے اس طرح بشارہ کیا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکیریں جو اب تک ہوتے آ رہے ہیں یہ مطلع انہی سے جڑی ایک ناتیہ کوشش ہے لیکن چونکہ اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر فضل و کمال عطا کیا ہے کہ ان کے مقام کا مکمل تعین کسی انسان کے بس کی بات نہیں اس لئے اس نات کی ابتداوی اسی اظہار حیرت کے لیے ہے کہ ان کے بارے میں ہم حرف شک یا کے ذریعے کیسے کسی مقام و مرتبہ کا تعین کر سکتے ہیں نہ جانے وہ اور کیا کچھ ہوں حرف شک کا یہ اظہاریہ شاعر نے آیت کریمہ او عربی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے یا اس سے مستعار لے کر اردو کو رونک بخشی ہے مصر اے ثانی میں شاعر اپنی بات کو جامعیت دینے کے لیے ایک فیصلہ کن بات پیش کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے والے کی سب سے بہترین مخلوق اور شہکار ہے اب سوال ہوا کہ بنانے والا احسن الخالقین ہے اور بننے والا احسن المخلوقین ہے تسلیم یہ بھی تسلیم کے بنانے والے کی کن تک کوئی پہنچ نہیں سکتا مگر وہ پیارے نبی تو مخلوق ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں کچھ حتمی طور پر بتایا جائے کہ انہیں کیا کچھ عطا ہوا ہے تو اس کے جواب پر مطلع کا اختتام کیا گیا کہ جب آپ بنانے والے کی لا محدودیت کے قائل ہیں اور یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس نے کسی کو نہیں بنایا تو اب ہم سوائے اظہار حیرت و تحجب کے اور کیا کر سکتے ہیں ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ شہکار ہے خالق کے کیا کچھ وہ نہیں ہوں گے چے دور چے زیبائش چے حور چے آرائش چے حور چے آرائش وہ وجہ دو عالم ہیں وہ کتنے حسی ہوں گے اس شعر میں شاعر نے وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر کچھ کہنے کی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں اپنے سفر کا آغاز ہی اس مقام سے کیا ہے کہ جہاں سے دونوں عالم دنیا اور آخرت نظر آ سکتے ہیں پھر وہ ان دونوں جہانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دیگر تمام مخلوقات میں غور کر کے ایک خوبصورت ترین فرد کا چناؤ کرتا ہے چنانچہ اس عالم میں اسے تور مقام سب سے زیادہ رش کے قابل نظر آتا ہے اس پر تجلیات ربانیہ کا باقاعدہ ظہور ہو چکا ہے پھر تور کے سوا اور بھی بہت سی خوبصورتیاں نظر آتی ہیں جن پر سوال چے زیبائش کہہ کر اٹھایا گیا ہے پھر عالم آخرت میں اسے نظر آتا ہے کہ خالق حسن نے اپنے لازوال کلام کے اندر جنت کی حوروں کا جس خوبصورتی سے تذکرہ کیا ہے وہ قابل رش کے مگر شائر جنت کی دیگر رانائیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا اس لیے چے آرائش کہہ کر اپنے شائر کے پہلے مصرے کو مکمل کر دیتا ہے گویا شائر نے پہلے مصرے میں دونوں جہانوں کے سارے حسن پر سوالی نشان لگا دیا کہ ان سب کا حسن ایک طرف ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایک طرف تو کیا یہ تقابل بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شائع نشان ہو سکتا ہے ہرگز نہیں اور اس کی دلیل اگلے مصرے میں دی کہ تمام مسالک کا اس پر اتفاق ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں پہلے مصرے کی مناسبت کا بھرپور خیال لگتے ہوئے شائر نے وجہ کائنات کے بجائے وجہ دو عالم کا انتخاب کیا نیز حسن کی مناسبت سے وجہ کا لفظ استعمال کرنا یہ بھی اظہر من الشم سے اپنے اس خوبصورت شعر کو جامعیت دینے کیلئے شائر شعر کے اختتام سوال و تعجب وہ کتنے حسی ہوں گے پر کر دیتا ہے اس ناعت کے تمام اشار کے امسراع اولا کے اگر دو برابر حصے کیے جائیں تو وہ بھی باہم مقفہ ہیں علاوہ عظیم اس شعر کے پہلے مصرے میں زبائش و آرائش کے علاوہ تور اور ہور کا بھی خوبصورت سوتیہ اختیار کیا گیا ہے جو عقل کی دریاں ہیں سب ان کی رعایاں ہیں سب ان کی رعایاں ہیں وہ شاہد ریفاں ہیں خود کتنے ذہی رہو گے اس شعر میں شائر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر کمالات پر گفتگو کرنے کے لیے عقل کا انتخاب کرتا ہے شائر پہلے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ گھوڑوں کا روح زمین پر سب سے حیران کن منظر یہ ہے کہ انہیں دریاؤں پر دوڑایا گیا اس تخیل کی لفظی مناسبت کا خیال کرتے ہوئے شائر دنیا کے تمام اہل عقل کے لیے عقل کے دریا کی ترقیب اختیار کرتا ہے پھر بے اختیار کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب رعایہ ہیں جن کے بادشاہ سردار آقا و مقتدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے سامنے ایک نئی ترقیب شاہ زریفہ ناتی شہر میں شمولیت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دست پستہ حضر ہو جاتی ہے وہ اسے نات کے لیے منتخب کر لیتا ہے اور فیصلہ کن انداز میں کوئی بات کہنے کے بجائے یہاں بھی سوال کرنے پر خود کو مجبور پاتا ہے کہ ان کی رعایہ کی عقلیات کا احاطہ طاقت انسانی سے عادتا خارج ہے تو خود وہ شاہ و پیشوہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوبی زہانت کے حامل ہوں گے یقیناً اس سوال کا بھی صحیح تر جواب صرف اور صرف خالقِ عقل و زہانت ہی کے پاس ہے اور وہی اس کا جواب دے سکتا ہے انوار کی محفل کا کچھ حال سنا طیبہ کچھ حال سنا طیبہ کیا خوب مکہ ہوگا چے خوب مکی ہوں گے شائر اس شہر میں براہ راست اس مبارک شہر سے مخاطب ہے جسے پہلے شہر نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا پھر قرآن کریم کی آیات اترنے کا بطور خاص وحاد البلد الامین کا پھر روزہ مبارک کا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جہد مسلسل کا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین تربیت یافتہ تھے اتنی فضیلت والے شہر سے مخاطب ہو کر شائر درجے بالا تمام باتیں اس سے پوچھنا چاہتا تھا حسب دستور شائر پہلے حالہ وال پوچھتا ہے حالہ وال لینے سے شناسائے میں اضافہ ہو جاتا ہے بالخصوص جبکہ کسی سے اس کے عزیز ترین فرد کے احوال دریافت کی جائیں جسے کسی سے اس کے اہل خانہ کی صحت دریافت کی جائے تو اس سے باہمی انسیت پر دو چند ہو جاتی ہے شائر بھی اسی غلط سے مدینہ طیبہ سے اس کی عزیز ترین ہستی کے انوارات کے احوال دریافت کر رہا ہے لفظ محفل سے جمالیت نات میں شائرانہ اسلوب کا تڑکہ لگانا مقصود ہے مصرہ ثانی میں شائر سوال کچھ اس انداز سے کر رہا ہے کہ وہی سوال جواب کی حیثیت بھی رکھتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شائر پوری طرح شہر نبی کی والیہانہ محبت میں گرفتار ہے گویا دونوں ایک ہی ہیں کہ قلب طیبہ میں جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے قلب شائر میں اسی مبارک ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور عشق روا دوا ہے مصرہ ثانی میں جامعیت پیدا کرنے کے لئے شائر نے مکان اور مکین دونوں کو جمع کر دیا نیز چونکہ مکان کی خوبی مکین کی وجہ سے ہے اس لئے شائر نے دو نکتوں والے حرف استفام کیا سے مکان کے بارے میں دریافت کیا اور جب مکین کی باری آئی تو سہ نکتی حرف استفام چے کا چناؤ کیا لفظ چے نیز اردو اور فارسی کے فرق سے بھی یہ واضح کیا کہ مکین والے سوال کی شیری نہیں مکان والے سوال کی چاشنی سے بڑھ کر ہے جیسا کہ فارسی زبان شیری ہیں مقولہ مشہور ہے لفظ کچھ سے اس طرح بشارہ ہے کہ اگر مدینہ طیبہ کو گویای عطا ہو جائے اور وہ ان احوال کا اظہار بھی کرنے لگ جائے اور بے شمار احوال بتا بھی دے تب بھی وہ کچھ ہی ہوں گے کہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نور السماواتی والارض نے میراج کی شب میں اور دیگر مواقع میں کس قدر نوازہ ہے اس کا اندازہ کرنے سے اس شہر میں سائل کی طرح مسئول بھی قاسر ہے عیسیٰ کی مسیح آئی امت میں چلی آئی امت میں چلی آئی کس درجہ بلمدی پر وہ عرش نشی ہوں گے اس شہر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا تذکرہ ہے رفعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو قلب مسلم میں دو نبیوں کا خیال ضرور آتا ہے ایک کا ذکر سبحان اللہ ذی اسرہ بیعبدی میں ہے جبکہ دوسرے نبی کا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّقَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّا مَنَهِ چنانچہ شاعر ان دونوں پاکیزہ ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ خیال پیش کرتا ہے کہ جس نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو خدا بزرگ نے رفعت عطا کر کے آسمان پر اٹھایا اسے یہ اعزاز بھی عطا کیا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر پھر دنیا میں اتارے جائیں گے مسیحائی سے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے وصف خاص کے علاوہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مصرہ اول ذو معنی ہے یعنی ایک تو یہی مطلب جو مذکور ہوا اور دوسرا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو جو موجزات اتا ہوئے تھے اس امت کے اولیاء کرام کو بھی ایسی کرامتیں اتا ہوئی ہیں تو جب امتیوں کی رفعت کا یہ حال ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا کیا ٹھکانہ ہوگا جو عرش نشینی کے منصب پر فائز رہ چکے ہیں واضح رہے کہ اس شہر میں وہ عرش نشین مرکب اشاری ہے وہ عرش نشین تاہم اگر وہ کو الگ مانیں اور عرش نشین ہوں گے کو پورا فیل تسلیم کریں تو شہر کی ذو معنویت دو چند ہوتی محسوس ہوتی ہے ہاں بس لشب اس راہ کیا خوب حقیدی تھا کیا خوب حقیدی تھا اس شعر کا مضمون گزشتہ شعر کا تسلسل بھی ہو سکتا ہے اور مطلع کی طرح گزشتہ سے پیوستہ اسلوب کا حامل بھی کے بعد جب شب اسرہ اور میراج کی ہوتی ہے اور بالخصوص شاعری میں ہوتی ہے جس کا بہترین موضوع وصل و ملاقات ہے تو یہ سوچے بنا ہم رہ نہیں سکتے کہ یہ وصل و ملاقات کس قدر رشک آمیز ہے نیز ہر عشق کا محور خسن و خوبی ہے جس کا خالق اصل عشق کا حقدار ہے یہی وجہ ہے کہ باقی سب عشق مجازی اور یہ عشق حقیقی کہلاتا ہے تو اس عشق حقیقی میں وصل بھی وصل حقیقی کہلائے گا اور وصل حقیقی اب تک جس جس کو نصیب ہوا ان سب میں حقیقی ترین وہ وصل ہے جو میراج کی شب میں ورا الورا جل وعلا اور خیر الورا سل علا کا ہوا تھا مصر ثانی میں شاعر اسی وصل حقیقی کو خوبصورت انداز میں یاد کر رہا ہے حقیقی کی مناسبت سے حق اور وصل کی مناسبت سے قرین کا تلازمہ بتا رہا ہے کہ شاعر اپنے شعر کے ایک ایک لفظ کے چناؤں میں بہت محتاط ہے یہی وجہ ہے کہ وصل بلکہ وصل حقیقی پر کہے گا اس شعر کا آغاز ہی شاعر نے حرف اقرار ہاں سے کیا ہے برزق کا بھی کھڑکا ہے محشر کا بھی دھڑکا ہے محشر کا بھی دھڑکا ہے بس ایک تسلی ہے وہ بھی تو وہی ہوں گے مقتہ میں عموماً شاعر اپنے نام استعمال کرتے ہیں اس مناسبت سے شاعر اس مقتہ میں اپنے نام کے بجائے اپنی فکر ظاہر کر رہا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو کچھ عطا ہونا تھا ہو چکا بلکہ اتنا دیا جا رہا ہے اور دیا جائے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اب رے گئے ہم امتی تو ہمارے بطور خاص شاعر کے پاس نہ باطنی حسن ہے نہ دیگر کوئی کمال وصول کی تڑپ اور طلب تو ہے مگر اس کے بعد تو صرف انتظار ہے وصول بعد از مرگ یقینی ہے مگر دو منازل ایسی ہیں جہاں بعض پرس بھی یقینی ہے ایک برزق اور دوسری محشر البتہ اگر کوئی تسلی کی چیز ہے تو وہ وجود خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ برزق میں آپ کی شبیہ دکھا کر آپ کے بارے میں سوال کیے جائے گا گویا دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی تو برزق کے اس سوال کا جواب آسان ہو جائے گا نیز برزق کے باقی دو سوال من رب کا اور ما دین کا کا جواب بھی آجناب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا اور سکلا بلکہ کر کے دکھلا چکے ہیں اب کوئی فکر کی بات ہی نہیں کہ امتحان کا کہ ہر سوال کا جواب معلوم ہے بس تیاری کرنی ہے محشر میں تمام قیامت خیزیوں کے باوجود ہم امتیوں کو یہ بہت بڑا سہارہ اور آسرہ دیا گیا ہے کہ خود مالک محشر نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع و شفی بنایا ہے شفاعت ہوگی ہی ہم جیسے گناہگاروں کے حق میں جو نیک ہیں وہ اول تو خود کو گناہگار سمجھتے ہیں اور وفی آیون الناسی کبیرہ کے پیش نظر اگر دوسروں کے مطابق وہ نیک ہیں بھی تو ان کی نگاہ امید بھی ساقی کوسر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جانب اٹھتی ہے کہ وہاں ملے گا اور ملتا ہی جائے گا تسلی ہے اور خوب تسلی ہے مگر تسلی اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ مصرہ اول کے کھٹکوں اور دھڑکوں کو بھلا دیا جائے اور کھٹکے اور دھڑکے اس قدر زیادتی نہ پا جائیں کہ مصرہ ثانی میں مذکور تسلی نظر انداز کر دی جائے رہے پار سایاں امید اس تو بھی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اشعار کی جو بندے نے تشریح کی ہے اس سے آپ کو یقیناً لطف محسوس ہوگا اب میں اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ